حضرت عبیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا جلسے کا سٹائل تھا بلکہ اس کے لفظ دیں کہ حضور آئے تو فرمائے ما اجلاسا کن تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے اس جلوس کا بیٹھنے کا جلسے کا کیا مقصد ہے تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں اس کی سنا کر رہے ہیں اس کا شکریہ دا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمائے کیا صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محفل ملاد کا اتمام کیا تھا صحابہ اکرام کو جمع فرما کر نہیں محفل ملاد نہیں تھی یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث بڑی آج کل بھی آپ کو مارکیڈ میں نظر آئے گی وہ حدیث آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں اللہ کی رحمت والے اللہ کے ناموں کے ذکر والے چپٹر میں مل جائے گی مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے تو وہ آپ ان کے اندر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی روشنی اطاف فرمائی ہدایت اطاف فرمائی حضرت معاوی نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم صرف اس لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھائی بلکہ یہ سیم کیس ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ صحابہ اکرام اس طرح بیٹھے تھے نبی الاسلام تشریف لائے اور پوچھا کس لیے بیٹھے ہو ہم نے بتایا اس لیے بیٹھے ہیں تو آپ نے کہا قسم اٹھاؤ ہم نے بھی قسم اٹھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اب یہ بھی اللہ تعالی نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا تھا کہ اللہ تعالی تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے فرشتوں نے کہا تھا یہ قتل و غارت کرے گا تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ لو میرے نبی کی اصحابی تو ہیں اسی سے میں نے ایک میرا کلیب بھی عزت معاویہ کی فضیلت پر یہ عدیث میں نے پیش کی تھی ان کے صحابی ہونے پر اس میں ملاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں تو ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھئی نبی الاسلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور وہ تو ہم ہر وقت ذکر کرتے ہیں ہم تو ہر وقت کہتے ہیں ملاد کی کوئی محفل نہیں تھی بلکہ آپ بھی سر جو ملاد کی محفلیں کرتے ہیں اس میں یہی حدیثیں بیان کر کے وہ اسلام بھی پھر لوگوں کو بتایا کریں حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں اسلام انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں انگریزوں کے دور میں لکھیوی کتابوں سے پیش کر رہے ہوتے ہیں اسلام پھر کتابوں سنت سے پیش کرے نا کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جاروں کتاب اللہ اور سنت المتہ امام مالک میں مستعلی لحاکم میں آتا ہے اور مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیعت اہل بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور قرآن کو پکڑنا تو آگے پھر قرآن پکڑ آیا کریں نا روایتیں یہ پیش کرتے ہیں اور جلسے جروسوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں